کیوں گا؟ اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں رب جلیل کے ببرکت نام سے یہ دلوں کے بید خوب جانتا ہے میرے پیارے بھائیوں دوستوں بہنوں آج میں آپ کو دھان کی فسر کے بارے میں کچھ معلومات دینے جا رہا ہوں دھان صبح پنجاب میں کاشت کی جانے والی ایک بہت بڑی فصل ہے اب اس کی کٹائی شروع ہے دھان یعنی منجی مارکٹ میں آ رہی ہے شروع میں تو اس کا ریٹ بہت زیادہ تھا یہ اب اس کا ریٹ کافی کم ہو گیا ہے اس کی مختصر اقسام ہے ایری سکس ہے چھاسی ہے سپری ہے سپرا ہے زیرو نائن ہیں ڈبل زیرو نائن پنسو پندرہ اور کائنات وغیرہ وغیرہ اور بھی بہت زی قسمیں ہو گئی پیداوار کے لحاظ سے سپری اور ایری سکس اور چھاسی جس کی فری ایکڑ پیداوار کافی ہوتی ہے لیکن ڈبل زیرو نائن کا چاول بہت اچھا ہوتا ہے اور ریکووری کے لحاظ سے جو پنسو پندرہ منجی ہے دھانے اس کا ریکووری اس کی چاول کی سب سے زیادہ ہے وہ سب سے اچھا چاول گنا جاتا ہے اس زمانے فیل وقت اور اس کے بعد کائنات اس کا چاول کافی لمبا ہوتا ہے پکانے میں کائنات بہت خوبصور نظر آتی ہے لیکن جو جو پانسو پندرہ ہے اس کو پکانا ذرا آسان ہوتا ہے اس کا چاول ٹوٹتا نہیں ہے اس کو آدمی زیادہ ایکسپرٹ نہ بھی ہو گزارہ کر لیتا ہو اس سے بھی یہ کام چل جاتا ہے اور سپری یہ بھی کھانے کے چاول تو ظاہر ہے سب کھانے کے ہی کام آتے ہیں لیکن پیداوار لحاظ سے سپری کی پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے ریٹ جو کے لحاظ سے پانسو پندرہ سپر اور کائنات کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے فی ایک کر پیداوار بھی مناسب ہوتی ہے اور زمیندار کے اس سے کافی فیضہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو لوگ چاول نکالتے ہیں وہ پانسو پندرہ میں اس کو زیادہ فیضہ ہوتا ہے کیونکہ اس کی ریگوری زیادہ ہے ریٹ بھی اچھا ہے چاول بھی اچھا ہے اور اب مارکٹ میں سلہ بھی آ گیا ہے سلہ بھی بنا لیتے ہیں اور سٹیم والا چاول بھی ان کو پکانا ذرا آسان ہوتا ہے اور ان کی مارکٹ ویلیو بھی بہت مناسب ہے جو پرچون بیٹنے والے جو دکان دار ہیں جو گھروں میں جو چھوٹے لیول پہ ہیں جو چھوٹے لیول گھروں میں پکاتے ہیں ان کے لیے یہ سلہ ہے یا سلہ تو میٹھا پکانے کے لیے زیادہ اچھا کام استعمال ہوتا ہے لیکن اب تو لوگ اس کی بریانی بھی بنانے لگ گئے ہیں لیکن جو سٹیم والا ہے اس کی بریانی بناتے ہیں اس کو بھی پکاتے ہیں یہ سلے تھوڑا سا سستہ ہوتا ہے لیکن پکانا آسان ہوتا ہے زیادہ تک یہ پکانے والے پکوان سنٹر والے ہیں وہ سٹیم یا سلے کو پسند کرتے ہیں اگر کوئی بھائی اس کا کاروبار کرنا چاہتا ہے تو اس طفعہ مارکٹ میں چاول یہ اب سستہ ہے نیا مارکٹ میں آ گیا ہے اس کا چاول کو بھی سٹاک کیا جا سکتا ہے اور منجی کو بھی سٹاک کیا جا سکتا ہے کیونکہ منجی تقریباً سپری آٹھ ناؤ سو ہزار پیاریٹ کام ہو گیا ہے شروع سے اس طرح ڈبل زلو نائن کا بھی آٹھ ناؤ سو ریٹ کام ہو گیا ہے اور یہ کائنات بھی تین ہزار کتی بھتی سو میں مارکٹ میں مر رہی ہے یہ اس کا مجید زیادہ ہو جانا ہے اگر کوئی آدمی کاروبار کرنا چاہتا ہے جو سٹاک کرنا چاہتا ہے وہ اس وقت ان کو خرید لے اپنے سٹاک سٹور میں رکھ لے لیکن ایک بات کا خیار رکھنا چاہیے کہ منجی کو خوش کھونا چاہیے جو نمی والی منجی ہوگی نہ وہ خراب ہو جائے گی خرید کر ایک دو دھوپ لوار اس کو سٹور کر لے انشاءاللہ کافی فائدہ ہو سکتا اس سے اور میں نے یہی معلومات اپنے کسان بھائیوں کو اور کاروبار بھائیوں کو دینی تھی کہ وہ اس وقت منجی کا کاروبار کر سکتے ہیں منجی خرید سکتے ہیں سٹور کر سکتے ہیں چابل کو بھی کر سکتے ہیں اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ میری حسن حفظائی کے لیے سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا مات بولے آپ کا بھائی انشاءاللہ کال پھر حاضر ہوگا السلام علیکم